اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اِسْتُهْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ اِقْعَابُ وَلَقَدْ اِسْتُهْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا اب ایک تسلی کا یہ بڑا کومن سا انداز ہے کہ کوئی شخص پریشان ہو تو اس کو کہا جائے کہ ایسے ہوتا ہے جس کی میں وہ مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی دوست کوئی ملنے والا کیونکہ شادی کو تین چار ماہ ہوئے ہوں تو آپ کو ذرا اکھڑا اکھڑا پریشان سا نظر آئے جو شادی پر بہت خوش تھا تو اگر آپ ذرا اس کو چھیڑیں کہ بھائی گھر میں کچھ بہو ساس کے درمیان کچھ رونک منی ہوئی ہے تو ایک دم وہ پھٹ پڑے گا ہاں یار میں تو بہت پریشان ہوں مجھے کوئی اس کا حل بتاؤ تو اسے سمپلی یہ کہا جائے کہ ہم سب نے یہ بھگتا ہوا ہے ایسے ہی ہوتا ہے یہ کوئی ان ہونی بات نہیں ہو رہی تمہارے گھر میں تو اس کی آدھی تکلیف یہ ہے وہ صرف اسی بات سے دور ہو جاتی ہے کہ ایسے ہوتا ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وربل پرسیکیوشن سے گزر رہے ہیں آپ کو کہیں پاگل کہا جا رہا ہے کہیں آسیب زدہ کہا جا رہا ہے کہیں جادوگر کہا جا رہا ہے کہیں شاعر کہا جا رہا ہے یعنی شاعر سے مراد اپنے پاس سے باتیں بنانے والا اور جو شاعر ہوتا ہے وہ ایسا ایک نقشہ بانتا ہے اپنے اشار میں کہ وہ چیز جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی وہ بیان کر لیتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے پاس سے باتیں بنا رہا ہے ماذا اللہ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کلام پیش کر رہے تھے جو قرآن مجید انہیں سنا رہے تھے وہ ہرگز ان کی اپنی کوئی کریشن نہیں تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا جو ان پر نازل ہو رہا تھا جو بزریہ وہی انہیں موصول ہو رہا تھا اور اسی کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے بغیر کسی تبدیلی کے بغیر کسی امنٹمنٹ کے بغیر کسی ایڈیٹنگ کے آج کی زبان میں آپ کہیں گے کہ جیسے نازل ہو رہا تھا ویسے بیان کر رہے تھے تو فرمایا اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا یا بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُ لیکن ہم نے کافروں کو محلت دی اس کا بھی سمجھ لیجئے کہ ہر سنسبل آدمی اس کے ذہن میں خیال آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کافروں کو سزا دینے پر بھی قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہیں غلط ہیں بے بنیاد الزامات دے رہے ہیں اور جانبوجھ کے دے رہے ہیں تو پھر ان کو سزا کیوں نہیں ملتی ان پر عذاب کیوں نہیں آتا یہ اصل میں اس کا جواب ہے فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُ پھر ہم نے مولت دی کافروں کو سُمَّا خَسْتُهُمْ آخر کار ہم نے ان کو پکڑ لیا فَكَيْفَ كَانَا اِقَابُ تو پھر کیسا کیسی تھی میری پکڑ یا کیسا تھا میرا عذاب اَفَمَنْ هُوَا قَائِمٌ اَلَا كُلِّ نَفْسِمْ بِمَا قَسَبَتْ کیا بھلا وہ کہ جو نگران ہے ہر انڈیویجول پر ہر شخص پر اس کی کمائی کے حوالے سے اور قرآن مجید میں بِلُمُول بِلُمُوم قَسَبْ یا کمائی کا لفظ ہے وہ عامال کے لئے آتا ہے وہ جسے ہم عام طور پر کمائی کہتے ہیں دنیاوی مال اس پر نہیں آتا آیا ہے ایک دو مقامات ایسے ہیں جہاں آپ کوئی اور تجمہ نہیں کر سکتے سوائے اسی دنیا کا مال جو ہم کماتے ہیں جسے ہم عام طور پر کمائی کہتے ہیں اس کے لئے لیکن بِلُمُوم یہ ایک قَسَبْ جو ہے یہ عامال کے لئے آتا ہے جبکہ جو کچھ دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں اس تو قرآن مجید قَسَبْ نہیں کہتا اور ہمارے دین کا تصور بھی یہی ہے کہ وہ قَسَبْ نہیں ہے وہ ہماری کمائی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے وہ رزق ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے معروم رکھتا ہے اور ہماری جو اوبزرویشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ نہ تو تعلیم کا اس کے ساتھ تعلق ہے نہ مہارت کا اس کے ساتھ تعلق ہے نہ سنسبل ہونے کا کوئی تعلق ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بالکل چٹے انپڑ کو عرب پتی بنا سکتا ہے اور ڈبل پی ایڈی کو بھوکا مار سکتا ہے بڑے بڑے سمجھدار آدمی لیکن مارکیٹ میں ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ سونے کو حال لگائیں تو مٹی ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے نکھٹو لوگ لیکن اللہ تعالیٰ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بنا دیتا ہے تو دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اس کی عطا ہے اس کی رسکریشن ہے لہٰذا قصب جو یہاں پر آیا ہے یہ عامال کے سوشتے میں کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ووچ کر رہا ہے اس کا نکران ہے اسے دیکھ رہا ہے وَجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَا اور وہ اللہ کے شریک بنا رہے ہیں کوئی مال و اسباب کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے کوئی مال و دولت کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے کچھ جو اللہ تعالیٰ کی ادا کرتا دیلیکیٹڈ ایتھارٹی کی بنیاد پر انپار ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیتا ہے کہ شاید یہ دینے والے ہیں یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں نفع اور نقصان کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے وَجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَا اور وہ اللہ کے شریک بنا رہے ہیں قُلْ سَمُّون اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا ان کے نام تو لو ام تنبیونہ بِمَالَ يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اس کی جس کو وہ زمین و آسمان میں کہیں نہیں پاتا یعنی اللہ تعالیٰ کے علمے تو ایسا کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے تم نے کہاں سے بنائے ہیں تمہیں کیسے پتہ جائے کہ اللہ کے نظام کو چلانے میں وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں بس اپنے خیال سے تم نے یہ ایزیوم کر لیا یہ فرض کر لیا یہ تیہ کر لیا کہ وہ اللہ کے شریک ہیں حالانکہ جو اصل چلانے والا ہے اسے تو معلوم ہی نہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے وہ تو خود سارا نظام چلا رہا ہے اس نے اس کائنات کو خود بنایا ہے اور اس کا سارا نظام وہ خود چلا رہا ہے تو ام تو نبیو نہ ہو کیا تم اس کو بتاتے ہو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ جو نہیں جانتا ایسے کسی نام کو پوری زمین میں پوری زمین پر اَمْ بِزَاہِرِ مِنَا الْقَوْلِ یا یہ بس ایک ظاہری بات ہے جو وہ کر رہے ہیں اپنی زبان سے بَلْزُجِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُ مَكْرُهُمْ اصل میں کافروں کے لیے ان کی چالیں ان کے فریب پرکشش بنا کے دکھائے گئے ہیں زینت کے معنی کشش اٹریکشن زجینہ پیسیو وائس میں پرکشش بنائی گئیں اٹریکٹیو بنائی گئیں کیا چیزیں کافروں کے لیے مکروم ان کی چالیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو چالے کر چل رہے ہیں یہ بڑی کامیاب ہو رہی ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مضاق اڑایا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر تشدد کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حجرت پر مجبور ہو گئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے انہوں نے مکہ مکرمہ میں سے ابو لحب کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندانیں بنو حاشم سے نکلوا دیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی پلیننگ ہے یعنی صیرت نبی کا جو یعنی worst event ہے میرے نزدیک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو حاشم سے نکالا جانا ہے کہ جب تک ابو طالب زندہ رہا تو اس نے خاندان کے سربراہ کی حسیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو protect کیا اور قریش کو قریب نہیں آنے دیا یہاں تک کہ قریش نے کہا کہ ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکارڈ کر دیں گے انہوں نے کہا کر دو اور تین سال کا بائیکارڈ اس نے برداشت کر لیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کیا لیکن جب آپ اس تین سال کے بائیکارڈ یعنی شہب عبی طالب سے باہر آئے تو اسی سال دس نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا اب وہ جو status quo تھی چل رہی تھی پچھلے دس سال سے اب وہ continue نہیں ہو سکتی تھی اس لیے کہ خاندان کا اگلا سربراہ دہر ہے اس کا نیکس بھائی بننا تھا اور وہ کون تھا وہ ابو لہب تھا ابو لہب جب خاندان کا سربراہ بن گیا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو حاشم سے نکال دیا اور یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا مکہ مکرمہ میں یا تو کوئی کرشی رہ سکتا تھا ایک ہی قبیلے کا شہر تھا یہ یا اس کا غلام رہ سکتا تھا یا جسے وہ protection دے اس کا حلیف رہ سکتا تھا کوئی تیسر آدمی نہیں رہ سکتا اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو حاشم سے نکل گئے تو پھر آپ گویا قریش سے بھی نکل گئے اور جب تک کوئی شخص آپ کو protect نہ کرتا اپنی ذاتی حیثیت میں اس وقت تک آپ مکہ میں نہیں رہ سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو سرداروں سے تقاضی کیا اسائلم کا انہیں نہیں دی تو آپ تائف تشریف لے گئے اور تائف میں جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صیرت نبی کا جو worst ہے وہ وہ ہے لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی یہی planning تھی یعنی اگر ابو طالب اور زندہ رہتا اور وہ protect کرتا رہتا وہ دس سال اور زندہ رہتا تو status quo maintain ہوتا اب اللہ تعالیٰ اس چیز کو توڑنا چاہتا تھا اور گیارمے سال میں تائف کا واقعہ پیش آیا ہے گیارمے سال میں میراج ہوا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی planning سے کھٹکی کھولی ہے مدینے کی اور یسرب یعنی مدینے سے آئے ہوئے کچھ افراد حج کے موسم میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی بلکہ آپ نے ان سے ملاقات کی رات کے اندھیرے میں منہ کے اندر اور انہیں اپنا تعارف کروایا ایمان کی دعوت دی انہیں قبول کر لی اور نبوت کے چودھوے سال ربی الاول میں آپ نے حجرت فرمائی اور اس کے تھاڑے سات سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اپنی planning ہے بلزینا لیلہ دینا کفرو مکرو اصل میں کافروں کو ان کی چالے بڑی بڑی اٹریکٹیو لگ رہی ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں وَسُدُّوَنِسْسَبِيْلِ اور ان کے لیے راستہ مسدود کیا گیا ہے یعنی سرات مستقیم جو ہے مشکل میں انسان پھنستا ہے تو کوئی دو اور بات سوچتا ہے جیسے بہت سے قریش کے سردار بڑے بڑے چودری فتح مکہ پر ایمان لے آئے اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے لیکن اگر جب تک وہ سمجھتے رہے کہ ہم کامیاب ہیں اور ہم محمد کو دبا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دبا رہے ہیں اور ہم ایسے کر دیں گے اور ایسے کر دیں گے اس وقت تک جو ہے وہ انسان کا مرال جو ہے وہ بڑا ہائی ہوتا ہے نیگٹیف کاموں کے لئے سوچنے پر مربوط ہوتا ہے وہ شخص جب حالات تنگ ہوتے ہیں تو وَسُدُّ عَنِسَبِيْلِ اور یوں وہ سراتِ مستقیم سے روک دیے گئے ہیں مسدود کر دیا گیا ہے ان کے لئے سراتِ مستقیم صد کہتے ہیں نا دیوار کو تو وَسُدُّ یعنی وہ روک دیے گئے ہیں عَنِسَبِيْلِ وَمَنْ يُضْنِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادِ اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی بھٹکانے کا فیصلہ کر لے یعنی ان کی بار بار کی حیطتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بین کر دیا ان پر ہدایت کہ دفع ہو جاؤ اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے لیکن جب بار بار انسان اپنا آپشن دیتا ہے کہ مجھے ہدایت نہیں چاہیے مجھے ہدایت نہیں چاہیے مجھے ہدایت نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہتا جب بار دفع ہو جاؤ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دفع کیا ہوا ہے وَمَنْ يُضْنِلِ اللَّهُ اور جسے اللہ ہی بھٹکانے کا فیصلہ کر لے فَمَا لَهُ مِنْ حَادِ تو کوئی اس کو راستہ دکھانے والا کوئی حادی نہیں ہے لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی ایک سزا ہے ایک عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقْ اور کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے نہیں ہوگا مَسَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِ اُعِدَ الْمُتَّقُونَ وہ جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کیا ہے تجریم انتہتِ اللہ نحارو اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اُقُلُو حَ دَائِمُن یعنی کوئی بھی ریزیڈنشل جو اپارٹمنٹ ہے گھر ہے باقیچوں میں گھرا ہوا ہو اور نیچے وارٹر سائیڈ ہو تو ایک بہترین گھر ہوتا ہے تو تجریم انتہتِ اللہ نحارو وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے ایسے ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اُقُلُو حَ دَائِمُن اس کے پھل دائمی ہیں وہ زلُّو حَ اور سائے بھی ہم میں سے ہر شخص کو کوئی خاص پھل جو ہیں وہ بڑے مرغوب ہوتے ہیں بہت پسند ہوتے ہیں لیکن وہ صرف جب سیزن آتا ہے تو وہی پھل وہ آبیلیبل ہوتا ہے بہت سے لوگ جہے ہیں وہ آم کے بڑے شوقین ہیں لیکن آم تو ظاہر ہے گرمیوں کے موسم میں ملتا ہے سرگیوں میں نہیں ملتا کوئی جو ہے وہ کنوں کا شوقین ہے اور یہ ملک وال سرگودہ کا جو کنوں ہیں وہ انسان دو کنوں کھاتا ہے تو بس اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اتنا جوسی ہوتا ہے اور بہت پسند کرتا ہے اس کو لیکن وہ بھی خاص موسم میں جنوری کے موسم میں اور ارڈی فروری میں ملتا ہے اس کے بعد اور اس سے پہلے وہ نہیں ملتا لیکن جنت کے جو پھل ہوں گے اس کے بارے میں یہ وضاحت کی جا رہی ہے اکلوہ دائمون اس کے پھل دائمی ہوں گے وزلوہ اور سائے بھی دائمی ہوں گے تلقا اکبل لذین اتقاؤ یہ انجام ان لوگوں کا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وقا یقی کے معنی بچانا اور اتقا یتقی کے معنی خود بچ جانا لیکن قرآن مجید کے نزول سے پہلے سے اتق اللہ اللہ سے ڈر اتق اللہ اللہ سے ڈرو یہ محافرے پہلے سے موجود تھے اور قرآن مجید نے انہی محافروں کو جاری رکھا ہے تلقا اکبل لذین اتقاؤ چونکہ اس میں بچنے کا مفہوم ہے لہذا آپ کو تقویٰ کا ایک ترجمہ پرہیزگاری ملتا ہے پرہیزگاری کیا ہوتی ہے آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ کسی چیز سے پرہیز کہتا ہے یعنی باقی سب کچھ کھاؤ یہ نہیں کھانا باقی جو مرضی کرو یہ نہیں کرنا تلقا اکبل لذین اتقاؤ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈرتے رہے اور دیر بھائی اللہ کیوں ناراض کرنے والی باتوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی حرکتوں سے پرہیز کرتے رہے بچتے رہے وَأُقْبَلْ كَافِرِنَ النَّارِ اور کافروں کا انجام آگ ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب اتا کی ہے یعنی اہلِ کتاب يَفْرَحُونَ بِمَا عُنْدِلَ إِلَئِكَ وہ خوش ہو رہے ہیں اس کلام پر جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وَمِنَ الْأَحْذَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ اور کفار کے گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں قُلْ اِنَّمَا عُمِرْتُ وَنْعَبُدَ اللَّهَ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں وَلَا اُشْرِقَ بِهِ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناوں إِلَيْهِ عَدُو میں اسی کی طرف بلاتا ہوں وَإِلَيْهِ مَعَبُ اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے یعنی جہاں تک لوٹنے کا تعلق ہے وہ تو کافروں کا بھی لوٹنا اس کی طرف ہے اور مومنیں کو لوٹنا بھی اس کی طرف ہے اللہ کے باغیوں کو لوٹنا بھی اس کی طرف ہے اور اللہ کے فرما برداروں اور اللہ کے غلاموں کا جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں کا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے یہاں جو کٹھا کیا گیا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جس کے حضور الٹیمیٹلی جانا ہے یعنی ایک ہوتا ہے بادشاہ کے سامنے خود پیش ہونا جس سے بادشاہ خوش ہوتا ہے ایک کیا ہے کہ کوئی شخص جانا نہیں چاہتا لیکن اس کو پکڑ کر گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو پیش تو سب نے اللہ کی حضور ہونا ہی ہے تو کیوں نہ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کو مان کر اپنا رب مان کر مالک مان کر اس کے سامنے حاضر ہوا جائے اس کو بادشاہ مالک رب تسلیم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے وَقَذَلِكَ عَنْزَلْنَا هُوْ حُکْمًا عَرَبِيَا اور یوں ہم نے اس قرآن کو ایک عربی فرمان بنا کر نازل کیا ہے ایک عربیک ریڈر بنا کر نازل کیا ہے وَلَيْنِتْتَبَاتَ اَحْوَاهُمْ اور اے نبی بالفرض والمحال اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بَادَمَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيْهِمْ وَلَا وَاقْ تو پھر اللہ کے مقابلے میں نہ تو کوئی آپ کا حمایتی ہوگا اور نہ آپ کو چھڑانے والا آپ کو بچانے والا ہوگا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن نے بھی کیے انگلی آپ پر نہیں اٹھائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اللہ تعالیٰ کی وحی میں کوئی امینڈمنٹ کی ہرگز نہیں ہے لیکن قرآش کی طرح سے یہ تقاضہ تھا اے محمد ایتی بِقُرْعَانِنْ غَيْرِحَادَا اے نبی اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کوئی تبدیلی کرو اور یہ تبدیلی اس کو بھی سمجھ لینا چاہئے آج ہم بڑے تھاٹ سے مغرب کی نماز میں اونچی آواز میں طبت یدہ ابی لہاب وطب پڑھ لیتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ جب ابو لہب زندہ موجود تھا مکہ مکرمہ کے اندر اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت تلاوت کرتے ہوں گے اور اس جیسی اور آیات تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا زلزلہ آتا ہوگا وہاں پر اور کچھ کردار تھے مکہ مکرمہ میں جن کا سر خیل جو تھا ولید بن مغیرہ تھا حویت خالد ابن ولید کا والد قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر اس کو کنڈم کیا گیا ہے بہت سخت الفاظ اس کو حرامی تک کہا گیا ہے اب تصور کی جئے یہ جو کردار تھا ولید بن مغیرہ کا اور اس جیسے اور لوگ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سجیسٹ کرتے تھے کہ اصل میں آپ کی ریجیٹیٹی جو ہے وہ کچھ کام نہیں کرنے دیتی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان پیچ اپ ہو جائے لیکن آپ کی یہ ریجیٹی یہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی تھوڑی سی آپ نرمی اختیار کریں تو قریش بھی آپ کی طرح مائل ہوں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کیا سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے مَا لَكَ مِنِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا وَاقْ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ چھڑانے والا بچانے والا پائیں گے وَلَقَدْ اَلَسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكْ اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا وَجَالْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَزُلْيَا اور ہم نے انہیں بیوئییں بھی دیں اور اولاد بھی دیں ماں کانا لے رسولیں جہاں جو بنیادی بات ہے اس کو سمجھ دینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض قریش کے سردار جو ہے وہ لگاتے تھے اللہ جی کیسا رسول ہے یاکولتامہ کھانا کھاتا ہے وہ یمشی فیلسواق اور گلیوں میں باداروں میں گھومتا ہے یہاں گھومنے میں یعنی ایک تو اللہ کا نبی ہے تو اس کو تو ہوا میں اڑ کر یہاں سے یہاں چلے جانا چاہیے وہ جوتیاں گساتے ہوئے کیوں چلتا ہے اور پھر کوئی پروٹوکال نہیں ہے اس کا کوئی ہٹو بچو کرنے والا نہیں ہے آپ جہاتوں کے نہ چلے جائیں تو بڑے چوش صاحب جو ہیں وہ گزر رہے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی گزر رہا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی آپ کی درویشی آپ نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اللہ کا غلام کہا اور غلاموں کی طرح بیٹھ کر غلاموں کی طرح کھانا جہاں وہ بھی کھا کے دکھایا اور غلاموں کی طرح چلتے تھے اکڑ کر نہیں چلتے تھے یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوٹمین پر یوں کر کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے سر اتنا جھکایا ہوا تھا کہ آپ کی بیشانی مبارک آپ کی سواری کے بالوں کے ساتھ تچوڑے یہ کیا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی ہے وہ اسی کو اعتراض کا ایک موضوع بناتے تھے اسی طرح بہت سے مذہب میں شادی کرنا گھر گرستی کی زندگی بثر کرنا یہ ان ریلیجس سمجھا جاتا تھا آج بھی آپ دیکھ لیجے عیسائیوں کے پادری ان کی ننس they aren't supposed to marry یہ سیکس جو ہے یہ گھٹیا کام ہے یہ نیک لوگوں کی کرنے کا کام نہیں ہے اور نبی یہ تو نیکوں کے بھی نیک ہیں لیکن یہاں واضح کیا جا رہا ہے وَلَا قَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَمْ مِنْ قَبْلِكْ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا وَجَالْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَزُرِّيَا اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی ہم نے انہیں بیویاں بھی دی اور اولاد بھی دی وَمَا قَانَ لَهِ رَسُولَنَا يَعْتِيَا بِعَایَةٍ اور وہ ہو جائے ہم تمہیں آسمان پہ جاتا ہوا خالیات دیکھیں واپس قرآن کتاب لے کے آتا وہ دیکھیں یا ہماری نظروں کے سامنے فرشتہ آئے تمہیں کتاب ڈیلیور کرے ہم کتاب کو ہاتھ لگا کر بھی دیکھیں یہ سب کیا ہے یہ نشانیوں کے تقاضے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیے جا رہے تھے دو ٹوک الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دے ان کو وما کانا لی رسولن اینیاتیا بی آیتن اللہ بی ازنی اللہ یہ کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے لیکلی اجلن کتاب اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے لکھا ہوا جسے امام طور پر تقدیر کے نام سے یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ ایک ڈاکیمنٹ ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے پری ڈسٹائنڈ ہے یمہ اللہ مائشہو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے وَيُثْبِتُو اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَاب اور اصل کتاب اللہ ہی کے پاس ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَلَّذِي تو that is none of your business آپ کے ذمہ پہنچانا ہے جو آپ کر رہے ہیں وَعَلَيْنَ الْحِسَاب اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے یہ مضبوبی قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے کہ بہرحال اللہ کے رسول ہیں جب آپ کسی سے تذکرہ کریں گے کہ عذاب آئے گا قیامت آئے گی تو اگلا سوال پوچھے کہ کب آئے گی اور اس کو آپ جواب نہیں دیتے تو ایک ایمبرسمنٹ جو ہے وہ نیچرل ہوتی ہے یعنی کہا گیا کہ اے نبی آپ سے یہ قیامت کے بارے میں پوچھیں گے پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی فیمان تا منذکرہ آپ کو اس سے کیا سروکار یعنی اصل میں وہ جو غصہ ہوتا ہے وہ تو ہے کفار پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب کلیم کر رہے ہیں کہ میں قیامت لے کے آؤں گا اور فلان دن قیامت آئے گی قیامت تو اصل میں ہے ہی ایک سیکرٹ اس کا سارا جو پروٹوکول ہے وہ کیا ہے کہ it is certain but no one knows when except اللہ کہ وہ ایسا راز ہے کہ جس کو نبی کی بتائی ہوئی بات پر ماننا ضروری ہے لیکن کب آئے گی اس کا اللہ کے سوا اور کسی کو پتا نہیں ہے تو فینما یہاں بھی وہی بات ہے کہ اے نبی اگر ہم آپ کو کوئی ٹریلر دکھا دیں اس عذاب کا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں جس سے ہم انہیں ڈرہ رہے ہیں یا ہم آپ کو اٹھا لیں بس دریاز میں بات چھوڑ دی گئی فینما علیک البلاغو تو یہ آپ کا concern ہے ہی نہیں آپ کے ذمہ پہنچانا ہے اے والین الحساب اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے اولم یراؤ کیا انہوں نے کبھی نوٹ نہیں کیا کبھی دیکھا نہیں انا نات الاردن ان قصوہ من اطرافہ کہ ہم کافروں کے لیے زمین کو اطراف سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں بعض جو جیوریجسٹ ہیں ان کی درائی یہ ہے کہ زمین آہستہ آہستہ سکڑ رہی ہے لیکن یہاں اس سیاک و سباک میں اس کا وہ مطلب نہیں اگرچہ وہ حقیقت ہو لیکن یہاں کفار سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر زمین تنگ ہو رہی ہے یعنی یہ بات جہاں سے چلی تھی آج کے سبق میں کہ ان کے لیے ان کی حرکتیں بڑے پرکوشش ہیں کہ شاید وہ اپنے مقاصد کے اور قریب اور قریب اور قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جا ہے وہ ان کی رسی دراز کرتے ہوئے ان کے گد گھیرہ تنگ کرتا چلا جا رہا ہے تو وہ گھیرہ تنگ ہونا زمین تنگ ہونا یہ دونوں کیا ہیں محاورے میں آپ لیں تو پھر بڑا واضح ہے اولا ہم یرو کیا وہ نوٹ نہیں کر رہے کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کو ان کے اطراف سے سکیٹتے چلے جا رہے ہیں تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں وَاللَّهُ يَاكُمُ اللہ تعالیٰ ہی حکم صادر فرماتا ہے لَا مُعْقِبَ لِحُکْمِهِ اور کوئی اس کے حکموں کو ٹالنے والا نہیں ہے وَهُوَ سَرِعُ الْحِسَابُ اور وہ جلد حساب لینے والا ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور یقیناً فریب کیے ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے یعنی جیسے یہ چالیں چل رہے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کی طرف بھیجے ہوئے اپنی طرف بھیجے ہوئے پیغمبروں کے خلاف چالیں چلی تھی فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِعَ ان کے سارے فریب اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں یعنی ایک ان کی چال ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی چال ہے جیسے قومِ نُو ایک ایسے عذاب میں گریفتار ہوئی جس کا کبھی کس نے سوچا بھی نہیں ایسے قومِ آدھ ایسے قومِ سمود وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے ہمیں کون نہیں آ سکتا ہے قومِ سمود نے ایسے گھر بنایا تھے پہاڑوں کو کار کر کر کے شاید بم پروف گھر تھے لیکن ایک زلزلہ آیا اور زور سے ایک آواز آئی کہ جس سے وہ وہیں پر اونے مو پڑے رہے گئے وَقَدْ مَقَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَقْرُ جَمِیَعَ يَعْلَهُمَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر شخص کی کمائی کو اور کمائی پر گفتگو ہو چکی ہے وَسَيَعْلَمُ الْكُفَارُ لِمَنْ اُقْبَدْدَارُ اور قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کا ہے وَيَقُونُ الَّذِينَ قَفَرُ لَسْتَ مُرْسَلَا اے نبی کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں قُلْ قَفَابِ اللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اے نبی ان سے کہہ دو کہ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا تمہارا یہ حکم لگانا کہ میں اللہ کے رسول نہیں ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں قُلْ قَفَابِ اللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ کہ اللہ کہہ دو اے نبی ان سے کہ بے شک اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کے کافی ہے وَمَنْ اِنْدَهُ علمُ الْكِتَاب اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے یعنی اہلِ کتاب جو ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اور یہ جو سارے تمہیں اترازات کرتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کھانا کھاتے ہیں اور باداروں میں عام آدمی کی طرح چلتے ہیں یہ ساری نشانیاں ہی نبی کی نشانیاں ہیں تو قرآن مجید میں مذہور ہیں حیثیت نو علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے حیثیت حود علیہ السلام صالح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کے سب ایسے ہی تھے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے یعنی تورات و انجیر اور زبور کا علم ہے وہ بھی گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بارک اللہ علیہ و لکم فی القرآن الرعظیم و نفعنی و ایعاکم بالآیات و ذکر الحکیم یا حامل القرآن